اگر آپ کی سکن پہ بھی داگ دبتے ہیں یا کیل محا سے ہیں جھائیے ہیں تو آپ کو پریسان ہونے کی کوئی دکت نہیں ہے اگر آپ کا چہرہ تھوڑا بلیک ہے تو آپ کو مائنڈ میں طرح طرح کے سوال چلتے ہیں کہ وہیں کس طریقے سے گورہ ہو تو گورے ہونے کی باگ چہرے پہ کیل محا سے داگ دبتے جو چھوچیں ان کو ختم کرنے کی آج ایک ایسی قریمت آئیں گے جس کا آپ استعمال کرنے سے آپ کے چہرے پہ داگ دبتے کیل محا سے یا چہرے پہ گلو آ جائے گی اور آپ کو پریسانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آج کا جو پریسان ٹائم ہو گیا ہے اس میں محلاؤں کی اسکن کا گورہ ہونا بھی ایک عام چیز ہے ہم نے دیکھا گیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو پہنے ہوتی ہیں ان کے سادھی کے رشتے آتے ہیں لیکن چہرہ پر پیمپلز یا تھوڑا محا سے یا داگ دبتے ہونے کے قارن رشتہ کینسل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انہیں ترہ ترہ کی کٹنائیوں کا سامنا پڑتا ہے اور ترہ ترہ کے کومنٹ بھی سننے پڑتے ہیں تو جو آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے تو ہمارا جو آج کا پریسان ٹائم کا لائف اسٹائل ہے وہ کافی چینج ہو چکا ہے جو ہماری بوڈی میں بیٹامین ای و بیٹامین سی کی کمی سے ہمارے چہرے پر کیل محا سے و داگ دبتے ہو جاتے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہم کریم بتانے جا رہے ہیں اس کریم کا نام ہے میلانون ایکس شیل میلانون اگر ایکس شیل کریم کے اگر سالٹ کی بات کریں تو اس میں ہائیڈوگرونائیل ٹیٹینیم مومنٹ فروٹس کریم ہوتی ہے جو آپ کے چہرے کو گلو بھی کرتی ہے اور آپ کے چہرے کو ملائم بھی کرتی ہے اب جیسے آپ اس کریم پر دیکھ رہے ہیں یہ کریم بہت ہی اچھا اس کا ریجلٹ ہوتا ہے یہ کلوزما انٹی اکشیڈنٹ ٹاپیکلی یوز ہوتا ہے اس کا اور اگر ہم بات کریں کیے آپ کو کتنے روپے کی مل جائے گی تو آپ کو ہر میڈیکل اسٹور پر ایک سو تیس روپے کی امار پی کی مل جائے گی اگر کمپنی کی بات کریں تو ہوری جون کمپنی کی ہوتی ہے اور اس کا ریجلٹ بھی بہت ویشٹ ہوتا ہے استعمال اس کا جو کرنا ہے آپ کو تو صبح ایمام سام کو دوبار کرنا ہے دن میں اور رات کو سوتے سمیں اس میں آپ چہرے کو صاف کر لیں اور صاف کرنے کے بعد دھوکے اس کا استعمال کریں مورننگ میں آپ کو چائے ناشتے کے بعد میں چہرہ دھونے کے بعد اس کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ الگ سے آپ کوئی بھی صوف یا ادھر کوئی کریم یا جی ایم اورٹمنٹ استعمال نہیں کریں اگر کیبل آپ اسی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے چہرے پر جو داگ دھپے ہوتے ہیں کیل مہا سے یا آپ کی چہرے کی جو گلو ہے اس کو بڑھائے گا اور آپ کے چہرے کو سندھر اور سندھریے بھی بڑھائے گا جس کے قارن آپ کو ترہ ترہ کی پریسانیوں کا سامنے نہیں پڑھنا پڑے گا اور آپ کے آنے والی پریسانیے بھی دور ہو جائیں گی تو اس کا آپ کو جو یوج کرنی ہے وہ ہلک ہلک چہرے پہ لگا کے اور ہاتھوں سے مل لینا ہے ملنا زیادہ تیج رہی ہے آپ کو ہلک ہلک ملنا ہے جو آپ کی جو چمڑی کی پرت ہوتی ہے اس کو اچھی طریقے سے لگ جائے تو اس کا جب آپ یوج کریں گے تو آپ کو کھان پان